بسم اللہ الرحمن الرحیم میری آج کی ویڈیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے بارے میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں ایک صورت بتائی جو پورے قرآن کی تہائی حصے کے برابر ہے اس صورت کو پڑھنے کی فضیلت پورے قرآن کی تہائی حصے کے برابر ہے ہم حدیث جانتے ہیں حضرت ابو سید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کیا تم میں سے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ قرآن کا ایک تہائی حصہ ایک رات میں پڑھا کرے صحابہ کرام کو یہ عمل بڑا مشکل معلوم ہوا اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَعْلِدْ بَلَمْ يُعْلَدْ بَلَمْ يَقُلَّهُ قُفُوَ نَحَدْ قرآن مجید کا ایک تہائی حصہ ہے یہ حدیث سی بخاری میں موجود ہے سبحان اللہ یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سے صورت ہے اور اس کا درجہ اس کا مقام دیکھیں اس کی فضیلت دیکھیں کتنی زیادہ ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنی وضع امان میں رہے